بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہارمون کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسے ہارمون کے بارے میں بات کریں گے جس کو سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ موسٹ آف در ٹائم ہمارے پاس سب کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی خوش نہیں رہتے ہیں ہم بغیر کسی ریزن کی وجہ سے بھی بیمار رہتے ہیں بغیر کسی ریزن کی وجہ سے ہم اداس رہتے ہیں ڈپریشن رہتے ہیں ہماری زندگی میں انزائیٹی رہتی ہے ہر چیز ہونے کے باوجود بھی خوشی نہیں ہے سکون نہیں ہے کیا ریزن ہے اس ریزن کی آج کیسے ویڈیو میں بات ہوگی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ ہمارے جو ہے وہ اب ایسے ٹاپکس شروع ہونے والے ہیں جو ان ڈیٹیل ہوں گے جس میں انزائیٹی مفتلی طرح کی چیزیں ہوں گی کہ آپ ان کو کیسے اپنی مدد سے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں اس میں میرا ایکسپیرینس ہوگا میری نالیج ہوگی اور جو کچھ میں نے ریسرچ کیا وہ ساری چیزیں ایک نالیج کی فارم میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کوشش کیجئے گا ان ویڈیوز پہ آپ عمل کریں اور فردر پروفیشنل ہیلپ کے لیے آپ کسی بھی اپنے جو ہے وہ ڈوکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں بٹ یاد رکھیے گا جو کچھ بھی ہے وہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک دفعہ کوشش کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش ضرور کیجئے گا کارٹیسول کارٹیسول کیا ہوتا ہے کارٹیسول ایک سٹریس آرمون ہوتا ہے اس کو سٹریس آرمون کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ خود ہی لیٹر آن ویڈیو میں سمجھ جائیں گے کارٹیسول جو ہوتا ہے اس کا بیسیک فنچن ہوتا ہے کہ بلڈ میں جو گلوکوز کی تعداد ہے اس کو جو ہے وہ اس نے بڑھانا ہوتا ہے اور نیا گلوکوز ہمیں دینا ہوتا ہے اور پرانے گلوکوز کو استعمال کرنے سے روکنا ہوتا ہے جس میں بلڈ میں جو ہے وہ گلوکوز کی تعداد جیسے ہی کام ہوتی ہے تو کارٹیسول ریلیز ہو جاتا ہے کارٹیسول کیسے ریلیز ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کارٹیسول جو ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ بھرا ہے کہاں ہے اس چیز کو ہم یہاں سے سمجھتے ہیں جیسے ہی ہم کوئی خطرہ دیکھتے ہیں وہ خطرہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کوئی آگ لگی ہو یا کوئی ڈینجر کی سیچویشن ہو یا کوئی گاڑی ہمیں جو ہے وہ ہٹ کرنے کی طرف آ رہی ہو یا کوئی ہم سے جو ہے موبائل سنیچنگ کی طرف آیا ہو یا کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے برا ہو اور وہ ہو رہا ہو تو ہمارے ہمارے مائنڈ میں سگنل جاتا ہے وہ سگنل کیسے جاتا ہے وہ امگڈلا ہمارے برین میں امگڈلا میں وہ سگنل جاتا ہے امگڈلا جو ہوتی ہے وہ ایک گلینڈ ہوتی ہے نرو گلینڈ اب امگڈلہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بادام سائز کی جو بادام سائز کی چھوٹی دو گلینڈز ہوتی ہیں امگڈلہ گریک ورڈ ہے اور گریک میں بادام کو امگڈلہ کہا جاتا ہے اب یہاں جو ہے یہ سارا کچھ یہ کنٹرول کرتی ہے یہ امگڈلہ ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہیں یہ کنٹرول کرتی ہے یہ دیکھتی ہے سمتنگ اس ڈینجر کوئی خطرہ ہے اس خطرے کو آگے سگنل پاس ہوتا ہے ہپو تھالیمس میں ہپو تھالیمس پھر آگے جو ہے وہ آگے سگنل کو پاس کرتی ہے کہ دیریز ڈینجر یہاں خطرہ ہے ہم نے جو ہے وہ اس خطرے سے لڑنا ہے فائٹ اور فلائٹ جو ہے نا وہ آرڈر آگے آپ فائٹ اور فلائٹ کرنی ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمونز جو ہیں وہ جنہیں اے سی ٹی ایچ کہا جاتا ہے ٹیٹری گلینڈ جو کہ دماغ میں ہوتی ہے وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں سگنل پاس ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ سے جو کہ ہماری کڈنیز کے اوپر ہوتے ہیں اور ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے کارٹیسول یہ جو بھی پروسیجر ہوتا ہے یہ یوں چھٹکی بجانے سے پہلے ہو جاتا ہے پھر جو کارٹیسول ہوتا ہے وہ ہمارے لیور کو ایک سگنل پاس کرتا ہے ایک آرڈر دیتا ہے کہ بھائی مجھے گلوکوز بنا کے دو جو پورے ہی باڈی میں ہمارے جو امینو ایسیڈز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ گلوکوز میں لیور ہمارا کنورٹ کرتا ہے ہمارے لیور میں اوریڈی جو ہے وہ ون ہنڈر گرام کے قریب جو ہے وہ شگر پڑی ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کارٹیسول کا لیول ہے کارٹیسول کا جو مین ہوتا ہے رول وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی گلوکوز پرڈیوس کرتا ہے وہ نئی شگر جو ہے وہ پرڈیوس کرتا ہے تاکہ ہم اس سیچویشن سے جو ہے وہ ڈیل کر سکے وہ پرانی شگر جو ہوتی ہے وہ اس کو روک دیتا ہے پرانے گلوکوز کو جو ہے وہ روک دیتا ہے نیا گلوکوز پرڈیوس کرتا ہے اور اس نئے گلوکوز پرڈیوس ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں اکدم جو ہے وہ گلوکوز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور یہی مین ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ پریشانی لیتے ہیں اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں وہ زیادہ ڈائیبیٹیز کی طرف جاتے ہیں یاد رکھیں میں بھی ایک وقت تھا کہ میں بیلس ڈائٹ تو لے رہا تھا لیکن میرا ایک بلیف سسٹم تھا کہ میرے ماں باپ میرے بہن بھائی ایرد گرد کے لوگوں کو میرے خاندان میں ڈائیبیٹیز ہوئی ہے تو مجھے بھی ڈائیبیٹیز ہوگی اور جس کی وجہ سے میں پری ڈائیبیٹیز کی طرف جا رہا تھا لیٹر آن میں نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا اور بدل لیا یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو جو ہے وہ اس سچویشن میں لے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اب انسولین کیا ہوتا ہے انسولین کا بیسک جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں جتنی بھی شگر ہے اس کو اس نے کنٹرول کرنا ہے اور شگر کے ایک لیول کو منٹین کرنا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہمارے پنکریال سے جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے لیکن یہاں کارٹیسول جو ہے وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے اور اس کو بھی ہرا دیتا ہے اور ہر اس ہارمون کو میوٹ کر دیتا ہے جو دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ شگر جو ہے اس کو سیل میں بیجنا ہے وہ دماغ کے اوپر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ایک سیچویشن میں ڈال دیتا جس سیچویشن کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ مود اور پینک مود سروائیول مود اب یہ سیچویشن تو بہت زبردست ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو سچ میں اگر آئیڈیالی کوئی خطرہ ہے سامنے آگ لگی ہے تو دونوں جو بھی ہمارے پاس شگر آئی ہے یا تو وہ ہمارے ہاتھوں میں آئی گی یا پاؤں میں آئی گی ہم کیا کریں گے یا تو فائٹ کریں گے اسے لڑیں گے یا بھاگ جائیں گے دو ہی چیزیں ہوں گی نا اب یہ یہاں تک تو بہت زبردست ہے اور بڑی بہترین کا کام کہہ رہا ہے لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب ہم without any reason اس کو کارٹیسول کو خود ہی ریلیز کرتے رہتے ہیں ہر چھوٹی سی چیز کو اپنے لئے ایک دینجر کا علام دے دیتے ہیں بڑا سیمپل سا میں نے آپ کو سمجھا ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں بڑا سیمپل سمجھ لیں کہ خطرہ دیکھا آپ نے دماغ میں سگنل گیا اور دماغ نے پورا پروسیجر گیا اور سٹریس کا ہرمون ریلیز کر دیا جسے کارٹیسول کہتے ہیں بڑا سیمپل سا آپ سمجھ لیں اس کے بعد اس سیمپل سے چیز میں اس نے ساری وہ چیزیں آپ کو سیچویشن دی کہ آپ اس سے فائٹ کر سکو لیکن اب وہاں کوئی سیچویشن نہیں ہے خطرہ سامنے ہے نہیں خطرہ آپ نے اندر ایک امیگڈلا میں ایک فالس انفرمیشن آپ نے بھیجی ہے اور اپنے آپ کو کہا ہے there is some danger آپ نے danger create کیا تو اس سے کیا ہوگا سٹریڈیز کے مطابق کہ آپ اگر سوچتے بھی ہونا تو آپ danger میں ہو تو آپ اپنا کارٹیسول level up کر لیتے ہو یہ main چیز ہے جس کی ویسے ہمارا کارٹیسول level up ہو جاتا ہے اور ہم ایک danger situation میں چلے جاتے ہیں like کارٹیسول کا ایک circle ہوتا ہے جیسے رات دو بجے کے بعد یہ آپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی ایک main reason ہے جس کی ویسے میں کہتا ہوں یار جلدی سویا کرو اور پانچ بجے کے بعد یہ اپنی peak پکڑنا شروع کر دیتا ہے جنہوں کو anxiety کا یا depression کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ late night سوتے ہیں آپ دو بجے کارٹیسول level آپ کا پہ ہو رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں تو پھر آپ کو نیند کیسے آئے گی مسئلہ ہو جائے گا نا آپ کے لئے problem ہو جائے گی تو اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ proper جو ہے bad timing رکھے جیسے میں ساڑھے نو بجے سو جاتا ہوں اور چار ساڑھے چار پانچ بجے میں اٹھ جاتا ہوں کارٹیسول کا level بھی ہے اس کے بعد کارٹیسول تو اچھا ہے اس کو تو میں functioning کے لئے میں اپنی walk کر سکتا ہوں gym کر سکتا ہوں اگر یہ up رہے گا لیکن اگر یہ بلا وجہ up رہے گا 24x7 up رہے گا تو یہ problems create کرے گا سردرد create کرے گا ہماری depression کو anxiety کو بڑھا دے گا brain fog کو بڑھا دے گا ہمارے muscles pain زیادہ ہوں گے چہرے پہ acne زیادہ ہوں گی چہرے پہ جھڑیاں زیادہ آ جائیں گی پیٹ بڑا ہو جائے گا مٹاپا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ type 2 diabetes ہونے کے زیادہ chances ہوں گے blood sugar disturb ہو جائے گی blood pressure disturb ہو جائے گا انسان بلا وجہ depression میں رہے گا بغیر کسی reason سے anxiety ہوگی بغیر کسی reason سے panic attacks آئیں گے یہ ہے وہ reason جو بہت اہم reason ہے آپ نے اس کو control کیسے کرنا ہے now یہ سب سے اہم چیز ہے آپ جو مرضی کر لیں جب تک کہ آپ reason find out نہیں کریں گے کہ آپ کی یہ body سے نکل کیوں رہا ہے کس وجہ سے نہیں کر رہا ہے آپ اس کو control نہیں کر سکتے believe me میں نے بھی بڑی ویڈیوز دیکھی تھی بڑا کچھ کیا تھا but first of all مجھے پہلے اس situation کو deal کرنا آنا چاہیے پہلے میں نے reason find out کی آپ اپنی reason find out کریں کیا آپ stomach آپ کا disturb ہے کیا نیند کی وجہ سے آپ کو disturbance ہے کیا کوئی genetically problem ہے کوئی ماں باپ کی طرف سے آپ کی طرف آیا یا husband and wife جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ لڑتے ہیں تو ایک بندے سے لڑائی ہوئی ہے دوسرے کا جو ہے وہ یہ ہارمون ریلیز ہو گیا اب ایسے میں وہ کیا کرے گا گھر میں غربت ہے کیا reason کیا ہے school میں کوئی problem ہے office work میں کوئی problem ہے کوئی jealousy کا انصر ہے کوئی inferiority complex آپ نے اندر پال لیا ہے کوئی bad habits ہیں یا ویسے ہی آپ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو اداس کرتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں first find the reason reason find out کریں جیسے ہی آپ نے اپنی reason find out کر لی آپ اپنے cortisol کے level کو خود بخود control کر لیں گے اور آپ کر سکتے ہیں you can do this اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ میں بہتر نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بہتر نہیں کر سکتی یاد رکھیں آپ کو دنیا کی کوئی medicine ٹھیک نہیں کر سکتی ایک medicine phobia ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا اور یہ دوائی تو مجھے ٹھیک ہی نہیں کر سکتی جو مرضی میں کر لو یہ نہیں مجھے ٹھیک کرے گی کیا اس وقت میں انسان کو دوائی ٹھیک کر سکتی ہے نہیں کر سکتی سو آپ نے اس کو خود release کیا ہے آپ نے release کیا ہے آپ اسے manage کر سکتے ہو manage کرنا اس کو میں نے ساڑھے تین سال لگائے اپنے اس cortisol کے level کو manage کرنے کی learning میں یہ آسان نہیں ہوتا لیکن یہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا مشکل ترین نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے اب چونکہ یہ مشکل ہوتا ہے یہاں سے لوگ give up کر دیتے ہیں یہاں سے لوگ بھار جاتے ہیں یہاں سے لوگ پیچھے اٹھ جاتے ہیں کہ میں کیوں کروں میرے سے تو نہیں ہوگا دو گولیاں کھا کے سونا آسان ہے وہ chemical balance جو ہے وہ پورا کر دے گی ساری زندگی پر دو گولیاں ہی کھاتے رہو گی نہیں یار ایک بار اس چیز کو خود سے کوشش تو کرو ایک بار خود سے کرو تو صحیح کہ تاکہ کل کو یہ خیال ہی نہ آئے دل میں کہ یار کاش میں کوشش کر سکتا کاش میں نے کوشش کی ہوتا ہے اگر آج کوشش کر لوگے تو کل کاش کے اس عذیت سے نکل جاؤ گے اب اس کا solution کے کیسے ہم نے اس کو balance کرنا ہے کیسے اس کو manage کرنا ہے پہلی چیز تو یہ find the reason reason find out کریں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو چھوڑنے والی ہے تو اس کو چھوڑ دیں جیسے کوئی bad habitat تو اس کو چھوڑ دیں جیسے کوئی smoking کرتے ہیں alcohol لیتے ہیں کچھ بھی ایسی ویسی چیز جو آپ لیتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ تب ہی آپ کا جو ہے وہ آگے چیزیں آئیں گی اگر husband and wife ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ husband and wife کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے جو کہ اس معاشرے میں نہیں ہو رہی اب ایک بندہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو it doesn't mean کہ آپ خود خود کے ساتھ برا کریں اس کو اس کے اللہ پہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو وہ ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں زندگی کتنی ہے مسلمان کی زندگی میں کہاں سے ہم لوگ سوچ دیتے ہیں کہ یہیں ہر وقت ہم خوش رہیں گے یہیں ہر وقت ہمیں جو ہے وہ سکون رہے گا بھائی قبر بھی انسان کو یاد کرتی ہے کیا پتہ جب آپ بلا وجہ اداس ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں تو مسلمان کی زندگی میں یہ ہر وقت کا سکون یہ ہر وقت کی یہ چیزیں ہوئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں اللہ بار بار بندے کو یاد کر رہا ہے کہ اس طرف جانا ہے اس کی تیاری کر لو اور جو اس کی تیاری میں لگ جائے گا وہ دنیا میں شکایتیں ہیں شکوے گلے کرنا چھوڑ دے بند کر دے گا کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے کرتا رہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرو اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ برا کرتی ہے آپ کو گالیاں دیتی ہے آپ کو کھانا نہیں بنا کے دیتی ہے آپ کو برا بلا کہتی ہے کوئی بات نہیں اللہ پہ چھوڑ دو ای بلیو کہ ایک وقت آئے گا وہ گٹنوں پہ گر جائے گی اگر آپ کا ہزبنڈ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ کو ظلم زیادتی کرتا ہے ای سوئر ایک وقت آئے گا کہ وہ گٹنوں پہ گر جائے گا اور کہے گا یار میں تو اس انسان کے ساتھ برا کر رہا ہوں جو میرا ہے اور وہ وقت ہوگا آپ جیتیں گے آپ کا ہزبنڈ برا ہے آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کریں آپ کی بیوی بری ہے آپ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کریں کیونکہ ان سے پہلے جس نے تربیت کی تھی وہ بھی ایک ماں باپ تھے اب آپ بھی ایک ماں باپ ہو آپ نے ہسٹری سیٹ کرنی ہے آپ نے فیوچر سیٹ کرنا ہے آپ نے اگر فیوچر سیٹ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو خود کو قربانی دینی بڑی ضروری ہے کیونکہ قربانی کے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ انقلاب نہیں آسکتا اور اب اس معاشرے کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے ہم سب کو قربانی دینی ہوگی ایک اچھے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے reason find out کر لی کہیں بھی جو بھی depression create کر رہی ہے چیز stress create کر رہی ہے یا جو آپ کا pattern اس نے set کر دی ہے اس کو بدلنا پڑے گا بدل سکتے ہیں بدل دیں کچھ چیزیں باہر سے change ہو سکتے ہیں change کر لیں اگر باہر سے change نہیں ہوتی تو اندر سے change کر دیں کوئی باہر سے نہیں بدل سکتا ہے تو خود کو بدل دو believe me جس situation میں آپ کو depression ہو رہا ہے اور اگلا بندہ جان کے دے رہا ہے خود کو بدل دو اس کو reinstall کر لو کر سکتے ہو یار میند لگتی ہے کر سکتے ہیں انسان اب اس کے بعد next step کیا ہے خود کو دن میں relax کرنے کی maximum کوشش کیا کرو جتنی زیادہ آپ کوشش کرو گے آپ کے mind کے patterns develop ہو جائیں گے جیسے فرض کریں آپ نے خود کو relax کیا آپ 10 minute کے لیے relax رہیں پھر آپ نے خود کو relax کیا آپ 20 minute کے لیے relax رہیں آہستہ 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 دماغ جو ہے وہ اس situation میں آ جائے گا ایسے patterns mind میں neuro patterns develop ہو جائیں گے کہ آپ کا دماغ 24x7 جو ہے نا خود بخود ہی relax ہونا شروع ہو جائے گا stress آئے گا وہ اس کو out کر دے گا آپ کو relax کر دے گا stress آئے گا وہ اس کو out کر دے گا اور آپ کو relax کر دے گا خود کو relax کرنے کے لیے ضروری ہے آپ سارے کام چھوڑ دیں اور اپنے آپ پہ دھیان دیں اپنے ناؤ پہ دھیان دیں خود پہ دھیان دیں اور خود پہ دھیان دینے کے لیے سب سے بہترین چیز meditation ہے meditation کریں آپ نماز کے بعد بھی meditation کر سکتے ہیں پانچ time نماز پڑھیں اس کے بعد simply سجدے میں چلا جائیں لمبا سجدہ کریں نماز پڑھنے کے بعد آنکہ بند کریں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حضور بھی آپ جاؤ گے نا سب سے نزدیک اللہ کے جو ہے وہ بندہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ سجدے کی آلت میں ہوتا ہے سجدے میں گر جائیں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے گا لمبا سجدہ کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور پورے دن میں اٹلیسٹ ایک سے دو بار جو ہے وہ سورہ رحمان چنیں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب کو معاف کریں خود کو معاف کریں اور بلا وجہ چیزوں کے بارے میں کمپلین کرنا بند کر دیں میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے وہ ایسا ہے وہ ایسی ہے خدا کے لیے جو آپ کے پاس ہے نا وہ سب سے بہترین ہے بس اس چیز پہ رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں جتنا زیادہ آپ سٹریس لیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر جو ہے وہ گلوکوز کا لیول بڑھے گا تو اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ فیزیکل ورک آٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ واک پہ نکل جائیں پانی گیا ایک گلاس پھلیں خود کو ریلیکس کریں خود کو کام رکھیں اور بیڈ میموریز اس ٹائم پہ یاد کرنے سے بہتر ہے گیو گوڈ امیجز گوڈ امیجز کیسے دینے ہیں سمپل آنکھیں بند کیا کریں اس ٹائم پہ اور اپنی زندگی کے سب سے بہترین لمحے یاد کرنا شروع کرتے ہیں یہ ریسرچ میں دکھا گیا ہے کہ جو لوگ ویولائزیشنز کرتے ہیں یہ مائنڈ سوچنگ کے اوپر بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ آئیڈیا نہیں کر پاتا کہ یہ جو ہے وہ ریل سٹیٹ ہے یا امیجنری سٹیٹ ہے تو آپ امیجنری سٹیٹ میں جا کے اس سٹیٹ کو بدل دیں کہ there is no reason for cortisol releasing آپ کیوں ریلائز کر رہے ہو میں نے تو آپ کو order نہیں دیا تو دماغ جو ہے پھر وہاں سے چیک لگانا شروع کر دے گا آئیسا آئیسا وہ patterns نئے develop کر دے گا ڈائیٹ بدلو یار اپنی عادت بدلو یہ بہت زیادہ کھانا کھا کے لیٹ جانا کچھ بھی کام نہ کرنا پورا دن موبائل استعمال کرنا فاسٹ فوڈ کھانا trans fat کھانا پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا please اس کو بدلو simple کھاؤ کم کھاؤ 80-20 rule جو ہے وہ اکیناوا میں دنیا میں جس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کی زندگی اور سب سے زیادہ جو خوش لوگ ہیں وہ اکیناوا میں جپان میں وہ کیا کرتے ہیں 80-20 80-20 rule استعمال کرتے ہیں دین نے کہا کم کھاؤ یعنی کہ ایک حصہ چھوڑ دو کھانے کا but nutrient بڑا کھانا کھاؤ نا full of nutrient کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے انشاءاللہ میں later on جو ہے وہ 6-7 یا 10 foods ایسے جو ہے میں انشاءاللہ ان پہ researches کر رہا ہوں کہ وہ food میرے experience سے کون کون سے جو ہے وہ best ہے جو آپ regularly basis پہ استعمال کر سکتے ہو لیکن افسوس یہ ہے ہمارے ملک میں گربت اتنی زیادہ ہو پڑی ہے کہ بندہ simple دار روٹی بھی دعا کر دیا کریں سارے کہ اللہ ہمارے ملک پہ جو ہے وہ رحم فرمائے جب تک ہم خود پہ رحم نہیں کریں گے تب تک کیسے جو ہے وہ ہم پہ رحم کیا جائے گا باقی sleep کی عادت کو ٹھیک کریں آپ جتنا پرسکون رہیں گے اور جتنی پرسکون آپ sleep لیں گے آپ کے اندر اتنے یہ stress hormones کم سے کم بنیں گے آپ کے اندر اتنا fight اور flight response جو ہے وہ like ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان stress لیتا اور اس کے پورے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے پوری چیز ہے یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ emotionally بہت زیادہ اور like physically وہ بہت زیادہ weak ہو رہا ہے تو آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی نیند اچھی ہو تو جلدی سوئیں جلدی اٹھیں سنت پہ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں کامیابی سے دین میں ہے باقی جتنی بھی ہماری mental issues ہوتے ہیں most of the time اسی reason سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دین نہ تو پڑھا اور نہ سیکھا جو پڑھ لیا ہے اس کو کبھی زندگی میں apply نہیں کیا آپ دین کی 110% practice شروع کریں I believe I granted اگر میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے میں نے اپنی زندگی پہ بہت زیادہ پیسہ invest کیا بڑی مینت لگائی ہے بڑی effort لگائی ہے کس کے لیے صرف ایک چیز کے لیے کہ میں نے خود کو بہتر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بہتر کرنا ہے ہمارا مقصد ایک کی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ awareness دینی ہے کہ وہ depression سے وہ anxiety سے وہ mind health کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اگر وہ بدلنا چاہے تو ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اور اب جو ہماری series آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو غور سے دیکھتے رہے گا اور ان پر حمل کیجئے گا آپ کی life بہت زیادہ بدل جائے گی السلام علیکم اللہ حافظ